دوستو کیسے ہو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اچھا یہ میرے پاس ابھی ایک لیپ ٹاپ ہے ڈیل لیٹیچوڈ ای سیون ٹو فور زیرو تو اس کو ابھی میں نے ڈس اسمبل کیا ہے اس کو کھولا ہے اوپن کیا ہے تو اس کا فارٹ بالکل سامنے ہی ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ کچھ برن ہو گیا ہے بلاسٹ ہو گیا اس کے اندر نا اب یہ جو چیز برن ہوئی ہے یہ آئی سی ہے کیو ایف پی این اس میں فٹنگ میں اور اس کا جو نمبر ہے سی ڈی ڈبل تھری زیرو ون بی سی ڈی تین تیس زیرو ایک یہ ڈیل لیپ ٹاپ میں کامنلی یوز ہونے والی یہ چپ ہے آئی سی ہے تو جو ہمیں سمجھ آئی ہے میرے حساب سے یہ پاور منیجمنٹ اور پاور چپ بھی ہوتی ہے یہ پاور کنٹرول کرتی ہے اگر یہ فارٹ یہ زیادہ اس صورت میں آتا ہے کہ جب ہم یوزر میں ابھی یوزر ہوں آپ بھی یوزر ہو سکتے ہیں کہ جو ہم جب جینون چارجر کی بجائے ہم لوکل کاپی چارجر یوز کرتے ہیں ایک نمبر ون نمبر ٹو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک کاپی چارجر یوز کر رہے ہوں اس وجہ سے یہ خراب ہو جاتی ہے یہ بالکل ہی کاپی چارجر ہے بس کچھ کچھ پیسے بچانے کے لیے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اور کچھ لوگ جو سیلر ہیں وہ بھی فیک چیزیں جو ہے نا سیل آؤڈ کرتے ہیں تو ایک تو یہ اس وجہ سے یہ خراب ہو سکتی ہے دوسری جو مین رسم ہوتی ہے یہ یہاں پر کیبل جو اس کی ہوتی ہے یہ شارٹ ہو جاتی ہے کیونکہ اگر آپ کو پتہ ہو اس چارجر کی کنفیگریشن کا تو بڑی اچھی بات ہے اگر نہیں تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ اس کے اندر تین کنیکشن ہوتے ہیں تین کنیکشن اس نے سب سے پہلا آؤٹر جو ہے نا گراؤنڈ ہے جس کو ہم مینس یا منفی یا نیگٹیب بھی اس کو اس سائیڈ کو بولتے ہیں اس کے اندر والا رنگ ہے انر رنگ یہ آؤٹر رنگ یہ انر رنگ یہ اس کی پلس پلس بولتے ہیں وی پلس جس کو ہم بولتے ہیں اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گوھر سے تو ایک باریک سی نیڈل ہے یہ اس کی آئی ڈی ہوتی ہے اب کیا ہوتا ہے کہ یہ آئی ڈی جب یہ کیبل شارٹ ہو جائے یا غلط کنفیگر کر کے کنیکشن کیے جائیں تو یہ آئی ڈی کیا کرتی ہے غلط ہو جائے اس کے ساتھ پلس کے ساتھ ایڈ ہو جائے گی یا منس کے ساتھ تو جس کی وجہ سے یہ یہ مفران ہو جاتا ہے یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ تو خراب تو ہے ہی ہے لیکن اس کے ساتھ میں پرنٹ بھی بھرن ہو گئے ہیں یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے نئے پرنٹ بنا کر لگانا چلیں دیکھتے ہیں پھر اس پہ کام کرتے ہیں ہوفیلی کہ ہم اس کو ریپیر کر لیں گے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے کون سے ٹریکس جو ہے نا وہ برن ہوئے ہیں کیونکہ پی سی بھی برن ہو گیا ہول سا بن گیا گڑھا سا بن گیا تو اس کے لئے ہم نے ایدر صاحب کو ریکویسٹ کیا کہ ہمیں اس کا شیمیٹک جو ہے نا وہ دکھائیں تو وہ ابھی ہمیں بتائیں گے یہ پین کون سی اور کہاں جا رہی ہے تو اس کے بعد پھر کلین کر کے اس کے نئے ٹریکس بنا کے پھر آئیسی جو ہے نا وہ ماؤنٹ کریں گے اس کے اوپر ابھی ہیدر صاحب ہمیں بتاتے ہیں اس لیٹا نکال گئے ہیں تو جو بھی ہے اس کا آپ کے ساتھ شیئر اب یہ ہے اس کی ویلو اس کے اوپر ہے تو اب یہ جو چپ ہے اس کا یہ نمبر ہے پی یو ایٹ ڈبل زیرو تو شیمیٹک میں ہم یہ پی یو ایٹ ڈبل زیرو سرچ کریں گے تو جہاں اس کی ہمیں ڈیٹیل مل جائے گی اچھا جی یہ ابھی ہم نے یہ آئیسی اس کے اوپر لگا دی ہے سی ڈی ڈبل تھری زیرو وان بی یہ کام جانا ہو گیا اب ہم اس کو آن کرتے ہیں یہ مدربور آن ہے اب یہ چارجنگ چیک کرتے ہیں اس کی یہ ہمارا چارجنگ انڈیکیٹر ہے لیڈی آن ہے چارجنگ نے آگیا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم چارجنگ چیک کرتے ہیں کہ ہماری چارجنگ کی تریز ہو رہے گئے یہ بلکل ہماری چارجنگ بڑھ رہی ہے تین پوئنٹ ایٹ ایٹ ہے دیکھیں تین پوئنٹ ایٹ نائن ہو گیا اور تین پوئنٹ نائن زیرو ہو گیا یہ چارجنگ بڑھ رہی ہے چارجنگ میں آگیا ہے بورڈ برکنگ میں ہو گیا ہے اور بیٹری پہ آن بھی ہے بیٹری لوک ایرو دے رہا ہے یہ اب دوبارہ پاور پہ چل گیا ٹھیک ہے یہ اس کو ریپیئر کرنے میں ہمیں کامیابی مل چکی ہے تو امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی تو اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ لائک کیجئے گا شکریہ 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 موسیقی